بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں اریسٹوٹال نے تکلیبان ٹوئنتیسکھ حیاتر l inflation بن بک پویکا خی кого تکیس میں جو بتانے کی کوشش کی، میں انہوں نے تریجیڈی کر جگہ باتایا ہے اور بیتائیں ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے نمبر ون پلاؤٹ، نمبر ٹو کریکٹر، نمبر ٹری دکشن یعنی ریدمیک لینگویج، نمبر فور تھوٹس اور نمبر فائف سپیکٹیکلز سپیکٹیکلز جو پسپنسر ہوتا ہے بیکگرونڈ اور نمبر سکس سانگز، ملوڈیز وغیرہ اس کو انہوں نے کہا جناب یہ بہت ضروری ہے اور چپٹر سکس میں بھی انہوں نے امیٹیشن کا ذکر کیا ہے اور چپٹر تھری میں بھی انہوں نے امیٹیشن کا ذکر کیا ہے زیادہ تر انہوں نے امیٹیشن کے موٹس جو ہے نا وہ ہمیں چپٹر تھری میں بتائیں ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے ڈیفنیشنز ہیں کہ اپوئیٹ کن امیٹیٹ ایدھر تھرو نریشن، بول کے امیٹیٹ کر سکتا ہے ان بچی ٹیکس این اردر پرسنالٹی جو کسی دوسرے کے پرسنالٹی اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے امیٹیشن کی تھیوری یہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اپنے ہی بارے میں بولتا ہے ای کو چینج نہیں کرتا ہے بزارتے خود وہ بول رہا ہوتا ہے ای کے پرسن کے حساب سے پرسن کے حساب سے اور اپنے کرداروں کو تو ہمارے سامنے ایسے پیش کرتا ہے جیسے وہ زندہ ہے پھارڈ پرسن نریٹر کی حیثیت سے امیٹیشن کی انہوں نے میڈیمز بھی بتائیں ہیں اوبجیکٹس بھی بتائیں ہیں اور تقریباً اس کے چپٹر ون سے چپٹر فائف تک سارا ذکر ہی امیٹیشن کا آتا ہے تو اب ہم کرنٹ نورٹس کے اس کوسٹن کو دیکھتے ہیں کہ امیٹیشن ہوتی کیا ہے امیٹیشن کی ایک چھوٹی سی دیفینیشن ہے یہ ایٹیشن نکالی ہے کہ یہ ایٹیشن ہے سی ایم لائک کی میری سیز ہے میری سیز اور ایٹیشن میں کوئی فوراقت میں ہی ہے میری سیز اور ایٹیشن کیا کرتے ہیں ریپریزینٹیشن اف تر ریال وےرڈ این آرٹ ابھی دیکھایا ہے اس نے ہمیں ریپریزیمٹیشن بتائی فرسٹ پرسن کے ارئیے اicho اوپر پرسن کے ذریعے ہمیں بڑ کی پریزینتیشن جترے ہیں کھٹی دکھاتے ہیں آرٹ میں اور لیٹریٹر میں یہ جو ممیسی یا امیٹیشن ہے اس کے بہت زیادہ میننگ آتے ہیں امیٹی تو امیٹی شو بھی کہا جائے کہ اسے امیٹی شو اور امیٹیشن یا اس کے آگے چلے تو نونسنسیوز سیمیلیریٹی ریسپیٹی ریسپیٹی ویٹی ریپریزنٹیشن ممکری دا ایکٹوف ایکسپریشن دا ایکٹوف رسیمبلنگ اینڈا پریزنٹیشن آف سیلف یہ سب کچھ ممیسیز ہے یہ ممیسیز کی دیفینیشن میں انشاءاللہ پیچ پر ڈال دوں گی اور گروپ میں بھی اس کا شیئر کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اب قویسٹن کی طرف چلیں گے تو ہمیں اس کو اگر آسانی سے سمجھنا ہے اردو میں سمجھنا ہے تو ہمیں دیکھیں گے تلقید کرنا کسی کی نقل کرنا لیکن یہ نہیں کہ جناب آپ نقل اس بندے کے ایکشنز کی کریں گے اس بندے کی سیم تو سیم نقل کریں گے ایک سپر ہیرو آ گیا اور اس کی ہم نقل اتار کے بتا رہے ہیں نہیں کردار کی نقل نہیں ہونی ہے کردار کے عمل کی نقل ہونی ہے کردار کے عمل نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم نے سامنے لے کر آنا ہے تھوڑا ساپ کے کلیر ہو گیا اس کے میننگز اور ارسٹوٹل نے کہا اس کا ذکر کیا چپٹر ون سے چپٹر سکس تک اس کا ذکر ہے چال رہا ہے ارسٹوٹل سے تھیوری of imitation describe a nature of imitations as propounded in the poetics propounded کا مطلب دیکھنے جانا جویز کیا گیا suggested کیا گیا presented کیا گیا ہے ہمیں جو پوٹکس میں meanings دے گئے نا ہم نے اس لحاظ سے دیکھنا ہے ارسٹوٹل کے لحاظ سے دیکھنا اپنے لحاظ سے نہیں ہم نے دیکھنا ہے ابھی میکری کر دیا ہے کسی کی representation ہو گئی ہے ارسٹوٹل نہیں کیا گیا ہے امیٹیشن ہوتی گیا ہے it was not ارسٹوٹل who used the term imitations for the first time ارسٹوٹل تو تھا ہی نہیں جس نے یہ لفظ استعمال کیا پہلی مرتبہ it had already been used by plato in his republic republic میں جو پلاتو کی بک تھی جو ارسٹوٹل سے پہلے آئی ہے جس میں انہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے but ارسٹوٹل gave it a greater precision اب اس نے ارسٹوٹل نے اس کو بہت زیادہ روح دے دیئے اور اس کے precision دے دیئے اس کے متعلق بہت زیادہ definitions دے دی of meanings اس کے معنی کے بارے میں and a greater comprehension اور اس کو سمجھنے کے لیے دائرہ کار کو سمجھنے کے لیے بہت وسیع مانی رکھ لیے with new dimensions نئی سمتوں کے ساتھ ایک روڑک ڈو پلاتو پلاتو کے مطابق پویٹری کیا ہے جنب like all other imitative arts imitates appearance appearances and not the truth سچائی کی نہیں بلکہ ظاہریت کی تلقید کرتی ہے ظاہریت کی نقل کرتی ہے دوسرے جھوٹے اور نقل کرنے والے فن کی طرح to plato the idea is the truth وہ کہہ دہ ہے خیال جو ہے نا اس کی plato کی idealism ہے خیال ہی سچائی ہے اور خیال کے بعد جو کچھ ہم ڈرو کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے اور the real reality اور وہی سہی سچائی ہے and the world of the sun sees اگر ہم دنیا میں آجے جہاں پر ہم محسوسات رکھتے ہیں حساسات رکھتے ہیں such as what we see ہم کیا دیکھتے ہیں and feel کیا محسوس کرتے ہیں is a mere representation of the ideal world تو یہ تو محسوس پیش کیا گیا ہے ہمارے سامنے اس خیالی دنیا کی نقل کو poetry by imitating this world poetry اب کیا کرتی ہے نقل کرتی ہے اسی دنیا کی of presence جو موجود ہے is thus twice removed from the truth لہٰذا یہ دو مرتبہ دگنی دور ہے سچائی سے thus it is the shadow of the shadow یہ آپ کی quotation ہے shadow of the shadow it's meme کے real idea is with the divine power and the lohe مخفوظ لیکن جو lohe مخفوظ کے بعد سب کچھ دنیا میں آیا ہے وہ imitation ہے it's not the truth shadow of the shadow ہو گیا example دیکھ لیتے ہیں a carpenter who makes a bed جو ایک bed بناتا ہے he works on the basis of his ideas of a bed وہ bed کے بنیاد تہیولات خیالات پر کام کرتا ہے so the idea of the bed is the real what he made is a copy of the reality of his good to created the world as we see it on the basis of an idea that this idea of an idea so the idea is truth جہازہ سچائی کون سی ہے idea اور جو دنیا ہے وہ تو ایک copy ہے نقل ہے and thus it is real has an idea he سچا ہے this word we see is the mere copy ہم دنیا جو دیکھ رہے ہیں ہے the point who creates on the basis of this word ایک ایک ایسا شاعر جو تخلیق کرتا ہے کوئی ہے یعنی twice away کیسے ریالیٹی سے دور ہو گئی ایک تو گوٹ نے create کیا ہے کوپی اور اسی کوپی کو پویٹ نے دیکھا اور اس نے کچھ اور ریپبلک پویٹ کیا پویٹ نے اپنی بک میں پویٹ کو کوئی جگہ نہیں دی تھی اور یہ اس کی بک ریپبلک میں اس نے منشن کیا ہے کہ میرے تخیلاتی میرے یوٹوپیا میں آنے کے لائک نہیں ہے کیوں اس نے کہا which called the mother of lois اور اس نے پویٹ کو کہا یہ جوٹوں کی ماں ہے یہ اس کا پہلا الزام ہے اسی الزام کی بنیاد پر ریسٹوٹل نے امیٹیشن کی پوری تھیوری دی ہے yet one should remember یاد رکھیں that let us rather serve inductment in case poetry and poets اب وہ serve بہت شدید inductment کیا کرتا ہے الزام لگاتا ہے blame لگاتا ہے allegation لگاتا accusations لگاتا ہے charges لگاتا ہے کن کے حلاف poetry and poets کے حلاف who made in a particular context جو کسی خاص تخریر کے زاویہ میں لکھتے ہیں یعنی اچھی شاعری نہیں کرتے ہیں کسی خاص روح پر ہی ان کی بس شاعری براجمان رہتی ہے تو یہ ان پر inductment کرتا ہے الزام لگاتا ہے ان کے اوپر یہ اس کے سیم میننگ سے جسے آپ بار بار use کر سکتے ہیں کہ blame allegation acquisitions charges ان کو use کریں ہم تاکہ impression اچھا پڑے ہمارا to build an ideal state اگر ہم دیکھیں کہ اس نے اپنی یہ تحیلاتی جو ایک خالت تیار کی ہے with disciplined citizens and نقل بازوں کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے جو نقل کرتے ہیں اور نقل بھی اس چیز کی کرتے ہیں جو already ایک نقل سے بنی ہوئی ہے but it is totally added new dimensions to the term to the term اس نے اس اس طلاح میں نئی سمتے رحموار کر دی نئی سمتے بنائیں he gave it a ہے اس کے بارے میں اریسٹوٹل نے نئی سمتے ہموار کی ایک روڈنگ تو اریسٹوٹل اریسٹوٹل کے پتابی کیا ہے آرٹ یہ جو فن ہوتا ہے how ever imitate so ٹھیک جنا نقل کرتا ہے not merely the appearance ظاہریت کی محص نقل نہیں کرتا or the externals of this words اور اس دنیا بیروم چیزوں کی ظاہریت کی نقل نہیں کرتا it deals with the very essence of the things essence کیا آپ نے ہے essence کا meanings دیکھیں بنیاد core کسی بھی چیز کی جر اب اس نے کہا کہ essence کی وہ لیتا ہے وہ کے copy ان کی ظاہریت کی نہیں لیتا وہ بنیاد چیزوں کو لیتا ہے جو شاعر ہے آرٹ ہے وہ ان چیزوں کو لیتا ہے there is a creative reproduction یہاں پر تحلیق سے دوبارہ بن رہی ہے of the external world is external is دنیا سے لیا گیا جو آئیڈیا دوبارہ بنایا جا رہا ہے in accordance کے مطابق with the artistic idea artistic idea جو فنکار کا دماغ ہے وہ دنیا میں آنے والے جو آئیڈیا ہیں ان سے لے کر external words سے آئیڈیا لے کر تو وہ ایک creative reproduction کر رہا ہے تخلیق کر رہا ہے دوبارہ پیش کر رہا ہے نئی چیز بنا کر poetry is thus not an imitation of a shadow اس نے دعوی کر دیا جناам کہ شاعری کسی قسم کی نقل نہیں ہے کسی بھی سائے کا سایہ نہیں ہے لیکن ایک مثالی حقیقت جو ہوتی ہے اس کی نقل ہے اور مثالی حقیقت کیا ہے دنیا میں اگر چیز بنی ہے اور اس چیز میں سے اگر آپ نے کچھ بنایا ہے تو آپ same to same اس کی فوٹو کپی نہیں بنا رہے اگر فوٹو کپی کریں گے تو وہ ایک نقل کہلائے گے لیکن جب آپ اس میں سے دوبارہ وہی چیز بنائیں گے تو اس میں انیس پس کا فرق آئے گا ہی آئے گا سو یہ آئیڈیل ریالیٹی ہے اور یہ کپی تو کپی شیڈو ٹو شیڈو اپنی ڈیلنگ رکھی ہے اپنا تعلق رکھا ہے بنیاد کے ساتھ پویٹری نے بنیاد کے ساتھ اپنا تعلق رکھ علم تصورات قائم کیا ہے بکاس ایٹ ڈیس گارڈز وہ کیا مسترد کرتی ہے دا ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹل اور رینسینٹ رینسینٹ ہوتے ہیں آرزی اور ایکسیڈنٹل بھی ہوتے ہیں ہاتھ ساتھی ان چیزوں کو مسترد کر دیتی ہے پویٹری پویٹری ڈیلز وید یونیورسل اور آئیڈیل شائری تو قائناتی اور خیالاتی دنیا کی طرف جاتی ہے اور وہاں سے نئے نئے اسینشل لے کر آتی ہے نئے بنیاد کورز لے کر آتی ہے بیسیز لے کر آتی ہے پویٹر کیا ہوتا ہے پویٹر تمام دنیا کو محبت اور یکسویت کے ساتھ بانتا ہے پویٹر بناتا ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کیونکہ یہ کائناتی ہوتا ہے اسینشل اور پرماننٹ ایک تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور دوسرا وہ مستقل بھی ہوتا ہے کیا کیونکہ لف دنیا میں مجود ہے مینکین دنیا میں مجود ہے اور ان کے آپس میں دوسرے سے تعلقات مجود رہیں گے یہ کائناتی جیزیں ہیں یہ رہنے والی ہیں دس ارسٹورٹل دیفینڈ پویٹری اور افورڈ وائیڈر سکو لہذا وہ اس کا دفاع کرتا ہے اور ایک بہت بڑا دائرہ وہ کیا کہتا ہے that imitation is not mere slavish copying یہ کئی گلاو معنی کسم کی copy نہیں ہے it is not mere representation of the outward appearance اور بہرونی appearance کو پیش کر رہی ہے imitation کیا کر رہی ہے it is not the mere representation میں حص ہمیں پیش ہی نہیں کر رہی outer appearance ظاہری 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 حدوحال کو it is the deeper reality یہ deeper reality ہے ہم نے یہ پہلا اوپر دیکھا ہے ideal reality یہ تخیلاتی reality ہے اور تخیلاتی reality کیا ہے deeper reality ہے بڑی گہری سچائی ہے اور یہ انسانی فطرت کے بہت زیادہ قدرتی nature ہے ایک فطرت کا ایک انصر ہے ایک ایسا حصہ ہے جسے ہم ideal reality لیتے ہیں اور پھر ہم deeper reality کے ساتھ imitation کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پرماننٹ ہوتی ہیں essential ہوتی ہیں وہ slavish copy نہیں ہوتی ہیں لکیر کے فقیر نہیں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ تخلیق نیا کرتے ہیں ہا hamilton 5 obsorves یہ ایک ہماری kritik ہیں یہ کیا مشاہدہ کرتے ہیں وہ ہماری innovated commas میں ہے composer ایک دھون بنانے والا شاعر of a pastoral جیسے دیہاتی علاقے پر اگر دھون بناتا ہے symphony تو اس کا کیا کرتا ہے وہ ہم مہنگ نہیں کرتا ہے مہارت کے ساتھ ساتھ اپنی فنکار مہارت کے ساتھ جزبات کے ساتھ جیسے اسی علاقے میں فیل کر رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ایک ایسی چیز تحلیق کرتا ہے کہ ہمیں اس special atmosphere میں اپنا ہونا بھی محسوس ہوتا ہے in that country side دیہاتی علاقے کی طرف it is this sense یہ اس احساس that point communicate his emotions by imitating or نید کرنا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اپنے جزبات کس کی تلقید کرتے ہوئے زندگی کی دوبارہ تحلیق کر کے اس کی تلقید کر کے وہ ہمارے سامنے اپنے خیالات پیش کرتا ہے یہ انسان کے مزاج اس کی طبیعہ اور اس کی امدرونی احساسات کی نمائندگی کرتی ہے یہ چیز اور انسانی فطرت کی نمائندگی کرتی ہے جب امیٹیشن ہو جاتی ہے ری کری ایشن یہ ہماری قوٹیشن ہے اور ہمارا ہائیلائیٹڈ جملہ ہو گیا کہ پویٹری کو کیا بتا رہیا جناب وہ امیٹیشن ہے گہری جذبات اور حیالات کی جو آدمی کو آتے ہیں اور شاعر کے پاس اس کے خیالات کیا ہے اس کے خیالات جو کلر ہوتے ہیں وہ اس کی امیٹیشن ہے شاعر کے پاس جو شاعری کی الفاظ آتے ہیں وہ ہی اس کی امیٹیشن ہے یہاں پر اس نے معزنہ کرنا ہے شاعر کا پینٹر کا اور پینٹر کے ساتھ میوزیشن کا بھی ریسٹورٹل کا دعویٰ ہے کہ پویٹری جو ہے وہ میوزیشن کے ساتھ جاتی ہے کیونکہ پینٹر تو دیکھ رہے ہیں ایک درخت کو دیکھ رہے ہیں وہ سیم تو سیم اس درخت کو بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں تو وہ تو کاپی کر رہے ہیں لیکن میوزیشن کی تو کوئی لینگویج نہیں ہے وہ تو کوپی نہیں کر رہے وہ کر رہے اور جب وہ کر 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 رہے تو کوئی نئی چیز کر رہی ہے سارے آرٹ میں نقل کی جاتی سب ہی تلقید کرتے ہیں پیروی کی جاتی ہے پچھلے آرٹ کی پویٹری لائک ادھر فیموس فارمز آرٹ دوسری جو اشکال ہیں فن کی اسی طرح سے پویٹری is also a mood of imitation وہ بھی ایک تلقید کی قسم ہے the medium medium ہوتا ہے زریہ ہمارا source the medium of the poet کا source کیا ہے and the painter are different دونوں کے sources دونوں کے زریے different ہے the painter medium is imitation the painter medium of imitation is color and form painter کیا لیتا ہے رنگ لیتا ہے اور اشکال لیتا ہے and the medium of a poet is the rhythm and harmony اور medium جو شاعر کا ہے دھوم لے تال ہمہنگی یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے ردیو کافی شیر بہاو اتار چرہاو میٹر یہ سب چیزیں شاعر دیکھتا painter نہیں دیکھتا painter تو color اور form دیکھتا کہ میں نے رنگ کون سے یوز کر نہیں شکلے کون سی لگا 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 ایس total funds and affinity ایک لگاؤ پاتا ہے between poetry and music وغیر poetry اور music پاس میں لگاؤ ہے the musician to imitate the rhythm ٹھیک ہے یہ جو music بناتے ہیں یہ بھی تو نقل کرتے ہیں لیتال کی and harmony اور اسی کے ساتھ اپنی ہمہ ہنگی دکھاتے ہیں poetry is nearer to music than to painting یہ بھی ہماری highlighted code ہے کہ poetry کس کے پاس نزدیک ہے وہ music کی زیادہ نزدیک ہے بنسبت painting کے دو ہو گئی highlighted lines اوپر والی line تھی poetry is an imitation of the deeper feelings and ideas اور پھر poetry is near to music than the painting as to imitate through harmony and rhythm it adds language as well اور اس میں زبانیں بھی ہوتی ہیں بعضو کا یہ بھی ہوتا ہے کہ music ہوتا اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے لیکن poetry کو زبان چاہی الفاظ چاہی ہے the next comes the object of poetic imitation is men in action یہ ہمارا سب سے زبردست پوائنٹ ہے جناب imitation میں صرف actions کی imitation ہو رہی ہے کسی کریکٹر کی کسی story کی imitation نہیں ہو رہی imitation of the action is necessary to describe here object کیا تھا مقصد جناب یہ تھا کہ یہ شاید نقل کر رہی ہیں وہ action کی نقل کر رہے ہیں these men may be either battle them or lower them the average men in the real life اب ہمیں بتانا یہ چاہتے ہے کہ جب یہ نقل کر رہے ہیں تو یہ اس شخص کو بہتر بنا رہے ہیں جو عام آدمی ہے اس کو بہتر بنا گئے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں or maybe آگے دیکھتے ہیں 10 imitation in poetry is clearly distraught لہذا اس کا واضح ظاہر ہے کہ وہ photograph سے بلکول different ہے تصویر کشی تصویر بنا دیرا تصویر میں وہی چیز آجی گی جو سیم ٹو سیم ہے تو یہ different ہے اس میں فرق ہے representation جو اس کی پیش کی جا رہی ہے poetry کو different بتا رہا ہے photograph سے painting سے it is a process involving the creative imagination یہ ایسا مرخلہ ہے جس میں ہمارے پاس تخیلات دی اور تحلیقی تخیلات ہوتے ہیں creative تحلیق کی ہوئی اور imagination تخیلات ہوتے ہیں ملوو involving اس ملووز کی جاتے process مرخلہ ورش ہوتے ہیں شاعر کی جب شاعر کی ذہن صلاحیت کام کرتی ہے تو اس کے پاس بہت زیادہ تحلیقی تخیلات آجاتے ہیں اگلی لائن ہماری ہائلائٹی ہونے والی ہے tragedy and epic deal with men better than in the real life tragedy میں اور epic میں جو بھی آدمی دکھایا جاتا ہے ہیرو وہ بہتر بنا کے پیش کیا جاتا ہے بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے لبکہ tragedy اور epic میں اس کو high بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے aristotle لفٹی منرز اور base منرز اس کے question میں بھی یہ set ہوتا ہے aristotle does not give much importance to those representation of men لہذا aristotle کوئی زیادہ ریال لائف میں اور اسے کس طرح سے پیش کیا جائے یا اسے پڑھا کر پیش کیا جائے یا اسے کم تر بنا کر پیش کیا جائے in this connection اسی تعلق میں دیکھے it is important to observe یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مشاهدہ کریں we must observe the aristotle concept of character hum کی character کو ساتھ motives ان کی نیت ان کے مقاسی دین emotions اور ان کے جذبات سب کچھ سامل ہوتے جب actions میں آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں action ہوتی ہے محسوس ہوتی ہمیں رونا بیٹنا ہوتا ہے جذبات اُبرتے ہے poetry and imitation of human life یہ بھی ہماری line ہے کام کی poetry کیا ہے poetry and imitation of human life انسان زندگی کی نقل ہے action involves the inward life of men as well اور جو actions ہوتے ہیں وہ انسان کی اندرونی زندگی کو بھی ملووث کرتے ہیں ایکشن میں انسان کے اندرونی زندگی بھی شامل ہوتی ہے بس بیرونی واقعات شامل نہیں ہوتے اندرونی واقعات یہ نتیجہ نکلتے ہیں آپ دیرونی نقص مخاصد کا دیرونی دلی نیت جو آپ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہ عملوں کا دار نیت پر ہوتا ہے یہ وہ ہی بات ہوگئی یہاں پر نکال دیتے ہیں from the spheres of the poetry poetry کے مدار سے کیا نکال دیتے ہیں the physical word ورس میں آتے ہے اس نے سب چیزوں کو نکال دیا ہے اس نے کہا man in actions جو ہے نا یہ ہیں poetry کا حصہ that's the whole universe is not considered as material of poetry یہ ساری کسیڈر نہیں ہو سکتی نہیں سمجھے جا سکتی کہ جناب یہ شاعری کا مواد ملا درخت ملا اس پر mandrick road پر جیسے جون ڈب نے کر دی شاعری اس پر شاعری کرو گو ون کیش تفال سٹار پر شاعری کرو یہ کوئی شاعری کے لیے نہیں material ملا ہوا The poet is only concerned with human beings and their actions اور شاعر کا تعلق صرف اور صرف انسان اور انسان کے عمال سے ہوتا ہے next paragraph پر رکھتے ہیں the poet does not produce a literal copy of the word as he says it شاعر ہمارے سامنے کوئی copy نہیں رکھ دیتا دنیا کی جیسے وہ دیکھ رہا ہے جیسے لینڈس کی سمائی منزل سمائی فروم only a background یہ صرف پس منظر ہو سکتی ہیں چیزیں اور to the inward activity of the soul of the man کسی بھی انسان کی جو بھی ایکٹیویٹی آنے والی ہے یہ اس کے لئے صرف ایک background کا کام دیتی ہیں یہ چیزیں اور یہ inward activity سے different ہے thus we see that the word of the man is very much the object of imitation in poetry تحال سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان اور actions کے مقاسی نقل ہوتے ہیں not the physical word is going to be copy not imitate in the poetry yet another way in which different arts may differ from another is their manner of imitation اب manner of imitation کی بات چلے گی اور آرہا ہے کہ جان آپ دوسرے آرٹس میں آجائیں تو اس کے manners بھی تو different ہوتے ہیں manners کام کرنے کے style ہمارے moods ہمارے mediums ہمارے objects یہ کس طرح سے different ہوتے ہیں poetry itself is of different types یہ بزات خودی مختلف ہے because of the different manners of imitation کیونکہ اس کے manner اس کے رویے اس کے کام اس کے بات different ہیں اس میں ایرس طائب ایرس طائب کیا کہتے ہیں highlighted line آگئی آگل poems may be classified either as narrative or dramatic ساری کی ساری نظمیں یا تو وہ پیش کی جاتے ہیں سنائی جاتے ہیں یا ڈرامی کی جاتے ہیں کیوں اس وقت ہوتی poetry تھی صوفقل اس کا drama دیکھیں تو poetry میں ہی رکھیوں میں ہے اور یا narrative دیکھ لیں ہپک دیکھ لیں عمر کی وہ narration میں ہے وہ بیانیاں ہیں یا بیانیاں ہوتی تھی یا ڈرامائی ہوتی تھی ساری poetry تو ترتیب درجہ بندی ہی اس کے ایسے کی گئی ہے دس points which assembles each other in the object نہ جو اپنے مقاصر میں ایک دوسرے سے ملتی ہے may different in the manner of imitation تو manner of imitation میں تو مختلف ہے یعنی اس کو پیش کرنے کے انداز ڈیفرنٹ ہے کوئی بول کے پیش کر رہا ہے کوئی ہمیں ایکٹ کر کے پیش کر رہا ہے so یہ different manner of imitation ہے and other way round اور اگر ہم دوسرے طریقے دیکھیں وہ بھی ہیں sofogles as the tragic پوئٹ might be classified with homer ٹھیک as sofogles جو ہے وہ tragic تھا tragic شاعری کرتا تھا tragic drama لکھتا تھا اگر ہم اس کی درجہ بندی homer کے ساتھ کرتے ہیں but as a dramatic poet with dress as aristophanes aristophanes اس کے زمانے کا ہی ایک drama لکھنے والا writer ہے لیکن homer نے چونکہ epic لکھی تھی تو اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ شاید ہم اس homer کے ساتھ ترجع بندی دے دے لیکن وہ تو زیادہ ترجع کے ملتا ہے aristophanes کے ساتھ کیونکہ وہ بھی drama میں لکھتا تھا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں so for please ارس total brought new implications to the term imitation implications کیا ہوتی ہے اس کے پشیدہ معنی ایسے میننگ جو سمجھ میں نہ آئے ان کو سمجھانا ان کو دوبارہ پیش کرنا پشیدہ میننگ کو ہمارے سامنے رکھ دینا یعنی سمجھا جائے مگر کھل کر وہ سامنے نہ آئے ان کے significance کو سمجھ اب اس کیا ترم مرخلے جو چل رہے ہیں یہ بھی ہمارا ایک قوٹیشن ورڈ بن جاتا ہے کہ اس نے بتایا جناب جو شائری کا مرخلہ چل رہا ہے یہ تحلیقی ویزن ہے تحلیقی بصیرت ہے تحلیقی کام ہے دھرو یہ بات پھر ہماری آسان سمجھنے ماری آگئی کہ وہ نہیں ماننے کو تیار شائر نے کوئی کوپی کی ہے شائر نے کوئی نقل کی ہے کہ وہ نئی چیز بنا رہا ہے ایکچوال ورڈ سے ایکچوال ورڈ میں جو چیز ملی ہے اس سے اس نے نئی چیز ہی تحلیق کی تحلیقی ذہنی صلاحیت شامل ہے فور ایٹ امپلائز اشارت کہتا ہے اشارت بات کرنا ترانس فورمیشن آف مٹیریل انٹو آرٹ یہ جو ہم تبدیلی کرتے ہیں آرٹ کے مواد کی اشارت کہ رہا ہے لہذا شائری کوئی تصویر نمائندگی نہیں کبھی آپ تصویر اتار گئے ہمارے سامنے رکھتے سیم بھی کہیں یہ شائری ہے وہ نہیں ہے یہ دنیا کی کوپی بھی نہیں ہے آرٹ 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 پوری جو ہم زندگی دیکھ رہے ہیں ہر روز کی زندگی دیکھ رہے ہیں اس کے بیترتی بھی مردل گڑڑی دیکھ رہے ہیں ان سب کی کنفیوز اور پچیدہ حالت سے یہ پڑے ہے پویٹ کیا کوشش کر رہا ہے یہ بھی آپ نے انڈرلائن کر رہا ہے کہ پویٹ کوشش کر رہا ہے ایک آرٹ 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 جس کی ایک مستقل مطابقت ہو پویٹ ڈیلز بیسی ایسنشل آرٹ پویٹ کام کرتا ہے ان سے اپنا تعلق رکھتا ہے ان سے لیم دن رکھتا ہے اور ایسی جو ہیومن نیچر میں ممکن ہے کہ یہ کام بھی ہو جائے امکانات پہ بھی چلتا ہے ایسنشل پہ بھی چل رہا ہے اور ارسٹوٹل آرٹ دعویٰ کیا کر رہے ہیں it is not the function of the پویٹ to relate یہ شاعر کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ relate کرے وہ کہے تعلق دے what has happened کہ کیا ہو چکا ہے and what is possible according to the law of probability or necessity اور وہ نہیں بتانا چاہتا کہ جناب کیا ہو چکا ہے what has happened but لیکن وہ بتائے گا کیا ممکن ہے ایسا ہو جائے اور می بھی ایسا ہو سکتا ہے so وہ probability probability or necessity یعنی امکان کو گمان کو مجبوری کو ضرورت کو بتاتا ہے کہ اس قانون کے تحت یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہو چکا ہے وہ کوئی ہسٹوری نہیں ہے جو بتائے کہ یہ ہو چکا ہے تو میں یہ آپ کے سامنے رکھ رکھ تاریخ کی نسبت پویٹری is concerned with the universal اور و اینا اس کے معاملات کے ساتھ یعنی سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے کسی خاص کے ساتھ نہیں بلکہ سب کے ساتھ پویٹری کا تعلق ہے ہسٹری ایک خاص سبجیکٹ بن جاتا لیکن پویٹری میں سب کچھ وہ لانا چاہ جو ہمارے سامنے زندگی کے جذبات کو پیش کرتی ہے لیکن یہ شارت اس میں شامل کیا ہوتا ہے فنکار کا انتہاب کہ وہ کیا چیز چن رہا ہے اس نے مواد لیا ہے اس کی ترتیب کیسے کی ہے لہذا شاعر پہ بات آنے لگی ہے اس نے کہا ہے کہ امکان پر گوان پر ضرورت پر مجبوری پر اس قانون پر مشتمل ہوتا ہے جو آرٹسٹ سلیکشن کرتا ہے اس وقت حالات چل رہے ہیں لوگ ڈن کے حالات چل رہے ہیں لوگ بیٹھ بارے شاعری کر دیں گے اگر رمضان ہے لوگ رمضان کے بارے شاعری کریں گے بارے ایکشن لہذا ایکشن جو ہوتے ہیں ناگزیر ہوتے ہیں کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے فطرت کے مطابق بھی ہو جاتا ہے فطرت کے مطابق نہیں بھی ہوتا ہے ہماری نیچر کے مطابق بھی چلتا ہے نیچر کے مطابق نہیں بھی چلتا پورٹری کیا جاتا ہے ٹینڈ کیا جاتا ہے اس کو تراش کر سیٹ کر کر مٹیریل کو سیٹ کیا جاتا ہے کوئی بھی شاعر ہوگا وہ مٹیریل لے گا تو یہ بھی آپ کی لائن کام کی ہے شاعر نے مٹیریل لیا ہے تو اس مٹیریل کو براؤنڈ کیا ہے تراشا ہے زندگی کی بیر ترتیبی کو دیکھ دیکھ لیں دیزائن وہ بھی تو کسی دیزائن میں کسی شکل میں بنی ہے پیٹرن کسی نمونے کے تحت بنی ہے زندگی کی بیر ترتیبی دیکھ لیں کہیں نہ ہو تی ترتیب ترتیب چلتی زندگی کی بیر ترتیبی دور ہو جاتی ہے انہوں نے کہا جناب یہ ارسٹورٹل نے تو ہمارے سامنے ان کونسسٹنس انگینت اور متصاد کیا کیے ہیں ان اس یوز آف تی ورڈ امیٹیشن کریٹکز بھی دیمان نہیں ہو گئے کہ امیٹیشن کی اس نے اتنی زیادہ ہمارے سامنے انگینت سمتے رکھ دی ہیں کہ بس ہم بھی جناب جھوند دی رہ گئے اندہ ری پبلک میں اگر دیکھیں پلیٹو جو پلیٹو کی کتاب تھی کمپیرز تا امیٹیٹیو آرٹسٹ یہ اس نے کہا امیٹیو آرٹسٹ نکل کرتے ہیں شایر نے بیان کیا ہے تو جناب آرٹسٹ اس کی نکل کر دیتے ہیں جو بیان کر رہے ہیں وہ اپنے دیلی باتیں بتا رہے ہیں سپیکس تو ہمسلف کر رہے ہیں اپنے باتیں کرنے لگی اور پھر ریلی کر رہی ہوں اپنی پرسنالیٹی یا اپنے پوائنٹ آرٹسٹ وہ کہتا ہے شایر جناب اپنے بارے میں یا اپنے طریقے سے بات نہیں کر سکتا یہی بات اسے نکل بنای نہیں رہی میں بول رہی میں ٹراسلیشن کر رہی میرے پاس میری الفاظ آ رہی ہیں ہم نے کسی الفاظ لیکھ کی نہیں رکھ کہ میں پڑھتی جاؤں پڑھتی جاؤں تلقید ہو رہی ایسا نہیں ہے جو بن رہے وہ خود بخود میری جملے بن رہے ہیں تراجک کریکٹر کے بارے میں اس کے خیالات ہیں ایک تراجک کریکٹر جو ہوتے ہیں جو تراجک ہیرو پیش کر دی جاتی ہے ان کے مو بڑے کر کے جسم چھوٹے دکھا دیا جاتے ہیں ان کو کومک منا دیا گیا ہے ریل لیف میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے نور بھی خوائٹ ویل اللہ بتا یہ درست نہیں ہے ویل پریسائز اور این مطابق نہیں ہے فور آل تراجکیز اور کومیٹیز لہٰذا ساری لہٰذا ساری تراجکیز اور وہ کوئی بہتر نہیں کسی اہلاکی لحاظ سے دیکھا جائے اہلاکی اسطلاح سے دیکھا جائے تکہ کوئی بہتر کردار نہیں ہے شاید پھر بحث کریں گے لیکن میکویت نے کیا شو کیا ہے بریجن اب اس نے ہائر دیٹرمینیشن شو کیا ہے کیا فیس کرنے کے لیے فیس میں شو کر کے دکھایا ہے اور یہ شکسپیرین تراجی ہے تو کنکلیوڈ کر لیتے ہیں اس کو بہت زیادہ احمد اس نے اسے دی ہے ہی تردید کرتا ہے چارج الزامات اور پویٹری چارج اس کا مطلب ہی ابھی ہم نے پہلے کتنے ورس نکالے تھے ایکوزیشن اس کا مطلب امیٹیشن تھا اس کا مطلب ایلیگیشن تھا اس کا مطلب لیم میں آجاتے ہیں سب آجاتے ہیں اس کے مطلب اور اس نے ایک اس کا جو مطلب تھا اس کو ہی اس نے تردید کر دی ہے بینگ پیک آف لائز اس نے کہا تھا کہ پویٹری is the mother of لائز پیک جو کہ اسے ہسٹری سے بھی زیادہ اہمیت دی لاتی ہیں اشائری کو he gave it the term imitation اس نے امیٹیشن کی اسے ایک اسطلاح دی ہے more precise or as deeper significance اور اس کے بہت زیادہ والٹ کر کے دکھائے ہے اور اس نے گہری اہمیت کے این مطابق اس کی جوابات دی ہیں اور اس کے میننگ ہمارے سامنے رکھے ہیں جب شائری کے دائرہ کار پہ کوئی شائر کسی کی تلقید کرتا ہے جے ڈبلیو ایٹکنز ریمارک ہم نے ایٹکنز کہتے ہیں ایمیٹیشن تو ایٹسٹوٹر واز نن ادھر دن ری کریشن ایٹسٹوٹر کے نزدیک اگر ایمیٹیشن ہم نے ری کریشن ہم نوی کسی لڈیو 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 اللہ حافظ